دے اور سواغت آپ کا ہماری اس وشیش پرستطی میں بھارت ایک وشیش پرکار کے دور سے گزر رہا ہے جہاں پر عارتھک سنکٹ کی بات کی جا رہی ہے جہاں پر وکاسدر کو لگاتار سوالوں کی گھیرے میں لیا جا رہا ہے اور ہے بھی کیونکہ لگاتار وکاسدر گھٹی ہے ودیش معاملوں میں پالسی پریالیسز بتایا جا رہا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کریں جو بھارت کی عارتھ ویوسطہ دنیا کی ورطمان عارتھک ستی عارتھ ویوسطہ کا سنکٹ چاہی ہوئا یورپ کا ہو چاہی امریکہ کا ہو اس پر بات کریں اور بھارت کی ویدیش نیتی میں کہاں خامیاں ہیں کہاں چھوک ہو رہی ہے اس پر بات کریں تو آج ہمارے ساتھ ہیں بھاشپا کے ورش نیتا بھارت کے پور و ویدیش منتری بھی یشوان سنہ صاحب بہت سلامت آپ کا ہماری سرچہ سر ابھی لگاتار ہم نے دیکھا ہے کہ عارتھک جو بکاسدر ہے جی ٹی پی جو ریٹ ہے تر گرا ہے اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ نہیں ہم اس کو صدہر لیں گے آنے والے دنوں میں اس ورش میں چھے پتشت ہو جائے گی اس کے بعد ساتھ سے آٹھ فیصدی واپس آ جائے گی اس پر آپ کی کیا ٹپ پڑی ہے کیا سچ میں ایسا ہوگا جو سرکار کہہ رہی ہے دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے تو یہ کہوں گا کہ ہم سنکرمن کال سے گزر رہے ہیں اور صرف یہ سیمت نہیں ہے جو آپ نے بتایا کہ عارتھک وکاسدر گھٹ گیا ہے عارتھ بیوستہ میں انیک ایسے ایسی سمسیاں اُبھر کر سامنے آئی ہیں جو اتنی وکرال کبھی نہیں تھی ہمارے پورے اتیاز میں ہمارا جو جس کو راجکوشیہ گھاٹا کہتے ہیں سرکاری گھاٹا جس کو ہم رن لے کر پاڑتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ وہ پھر ہمارا جو ویدیشوں کے ساتھ چالو کھاتا ہے جس کو انگریزی میں current account ڈیفیسٹ کہتے ہیں وہ اس کے بعد مہنگائی کا در پھر اس ہی کے چلتے جو بیاج کا در ہے ہماری عرض بیوستہ میں اس کے بعد جو پوجی نویش ہو رہا ہے دیش میں جو ویدیشوں سے پوجی آ رہی ہے اس میں بھاری کی راوٹ اور سارا کچھ ملا جلا کر ایک وشواس کا سنکٹ یہ پیدا ہو گیا ہے ہماری عرض بیوستہ میں اور سچ پوچھا جائے تو صرف جو ہمارا ویدیشی مدرہ کا بھندار ہے اس کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں میں ہم 1991 کے مقابلے کہیں بتر ہیں لیکن دیش میں سنکٹ کا احساس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سرکار بھی سمجھانے کی کوشش کر دیئے کہ سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے اور سب سے بڑی بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب ہم سرکار میں آئے تھے تو ہم نے یہ لکش رکھا تھا کہ ہم ہر سال ایک کروڑ نئے نیوجن کے افسر پیدا کریں گے اور اب جو آنکڑے آئے ہیں بھرس سرکار کی آنکڑے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ 1999 سے 2004 تک چھے کروڑ نیوجن کے افسر ارتبیوستانیں پیدا کیا چھے کروڑ مطلب ایک کروڑ سے زیادہ ایک کروڑ بیس لاکھ اور اس کے بعد جو پانچ برش ہیں جو یو پی اے کے ساشنکال ہیں اس میں یہ افسر گھٹ کر ماتر 27 لاکھ رہ گئے صرف 27 لاکھ لوگوں کے لیے ہی روجگار کے نئے افسر اپستیت ہوئے تو یہ ایک بڑا سنکٹ ہے اور دیش میں جو ایک حلچل دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے پیچھے جو کارن ہے وہ ہے یہ نیوجن کا سنکٹ تو ارتبیوستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان سارے سنکٹوں کو دیان میں رکھنا پڑے گا اور اسی لئے میں نے آپ سے کہا کہ ہم ایک سنکرمن کے کال سے گزر رہے ہیں ایک کرائیسیس ہے آج کے دن روپیہ لگتار گرتا جا رہا ہے ہاں وہ میں بھول گیا بتانا کہ روپیہ لگتار کیوں گر رہا ہے روپیہ لگتار گر رہا ہے دو تین کارن ہوگے چلتے ہیں ایک تو ہمارا سرکاری گھاٹا اس کو دیکھتے ہیں لوگ جو مارکٹ میں آپریٹ کرتے ہیں دوسرا ہمارا جو مدرہ اسفیتی کا در ہے کہ دیش کے اندر روپے کا اوملین ہوگا تو ظاہر ہے باہر بھی اوملین ہوگا اور تیسرا ہے جو ویدیشی چالو کھاتا ہے جو کہ آپ 1991 کا منموہن سنگھ کا بجٹ بھاشن اٹھائی ہے اس میں انہوں نے بہت گمبیر چنتا وکت کی کہ current account deficit بڑھ کر 2.5% GDP کا ہو گیا ہے آج کتنا ہے آج 5% ہے GDP کا ٹھیک اس کے ڈبل تو اس کو بھی دیکھ رہے ہیں ویدیشی کہ یہ سارا کچھ روپے کے اور وہ ملین کی اور اشارہ کر رہا ہے اور آج 60 پار کر گیا روپے اور بہت سارے جانکار لوگ ہیں جو یہ ٹپنی کر رہے ہیں کہ چند مہینوں میں روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں گھٹ کر 70 روپے پرتی ڈالر ہو جائے گی لیکن اس کے پیچھے بہت سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے باہری جو فیکٹرز ہیں وہ ذمہ دار ہیں امریکہ نے اپنے جو بانڈز دیئے تھے وہ آپس لینے کی کوشش کر رہا ہے اور سائپرز کا جو سنکٹ تھا وہ اس کے لیے ذمہ دار ہے اور اس میں جو ہے بھارت سرکار زیادہ کچھ نہیں کر سکتی آر بی آئی نے بیچ میں ایک بار کوشش بھی کی کہ وہ کچھ کنٹرول کرے لیکن وہ فیل کر گئے اور اس کو بعد میں واپس ہاتھ لے کیچنا پڑ اپنا دیکھیں ایسا ہے کہ یہ کچھ نہیں صرف بہانبازی ہے سرکار بہانے ڈھونڈ رہی ہے اور چونکہ کچھ سائپرز کا نام لیا آپ نے سائپرز اور بھارت کے آرثیق سنمند کیسے ہیں ہمارا ان کے ساتھ بیعاپار کا رشتہ کیا ہے کہ وہاں کوئی سنکٹ آئے تو بھارت کے اوپر اس کا حصر پڑ جائے یہ تو کوئی ہی سامانے بuddھی کا بیکتی بھی لیکن یورپ میں جو آرثیق سنکٹ یورپ میں آرثیق سنکٹ آیا اس کے پالے امریکہ میں آرثیق سنکٹ آیا دنیا میں آرثیق سنکٹ ہے لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان آرثیق سنکٹوں کا مقابلہ مجبوطی کے ساتھ کیا جا سکتا تھا یدی دیش کے اندر ہم صحیح نیت پر چلتے ہیں لیکن میں مانتا ہوں کہ اگر دس پرتیشت ویدیشی کارنوں کے چلتے ہیں تو نبی پرتیشت جو ارثبیوستہ کا آج جو حالت گمبیر ہے وہ نبی پرتیشت دیشی کارنوں کے چلتے ہیں جو میں نے آپ کو گنایا کہ آپ سرکاری گھاٹا بڑھاتے ہیں آپ چالو کھاتے کا گھاٹا بڑھاتے ہیں آپ مدرہ اسفیت پر نیانتر نہیں کر پاتے ہیں آپ نیوجن کے اوسر نہیں کریٹ کرتے ہیں آپ جو دسکو بنیادی دھانچہ کہتے ہیں اس دیش میں اس کا کتنا وہ بیحال ہے آج سڑکیں جو بنتی تھیں آج سڑکیں بن رہی ہیں کیوں نہیں بن رہی ہیں ہمارے ٹائم میں شروع ہوا سڑکوں کا کام تو آج کیوں سڑکیں نہیں بن رہی ہیں کیوں دنیا بھر کی سمس جائے آج سامنے آگے کیا لانڈ ایکوزیشن نہیں ہوتا تھا آج لانڈ ایکوزیشن بڑی باری سمسیا ہمارے ٹائم میں ایگرمنٹس نہیں ہوتے تھے روڈ کے کنسیشنرز جو تھے جو ٹھیکہ لیتے تھے تو آج کیوں ہوں یہ اتنی بڑی سمسیا بن گئی وہ آپ پہ آروپ لگا جاتا ہے آپ پہ آروپ لگا جاتا ہے کہ آپ لوگ پارلیمنٹ چلنے نہیں دیتے کانون پاس ہونے نہیں دیتے ابھی فوڈ سیکیورٹی بلکل لے کے انہوں نے کہا کہ ہم کو لانا پڑا اس کو ادھیادیش کے ذریعے چونکہ آپ نے بجٹ سیشن جو ہے اس کو پورا ہونے ہی نہیں دیا آپ اسطیفے کی مانگ کرتے رہے میں آپ کو دو تین ادھارن دیتا ہوں ایک تو میں پہلی بات یہ کہوں گا کہ سنسچ چلانا سرکار کی جمہداری ہوتی ہے وپکش کی جمہداری نہیں ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سن دوہجار گیارہ میں جو ونٹر سیشن ہوا وہ پورا کا پورا کیونکہ ہم لوگوں نے سیشن شروعونے کے پہلے ہی مانگ رکھی کہ ٹو جی کا جو گھٹالا ہوا ہے اس کی سنسدیہ سمیتی سے جانچ کرائی جائے اور وہ مانگ ہم رکھتے رہے سنسد میں سرکار کہتے رہے کسی حالت میں ہم سنسدیہ سمیتی نہیں سویکار کریں گے پورا سیشن اس میں ختم ہو گیا اس کے عوض دوہجار بارہ کا یہ آیا بجٹ سیشن یا دوہجاری گیارہ کا اس بجٹ سیشن میں انہوں نے سویکار کر لیا سنسدیہ سمیتی سویکار کی نا اس کو اگر ونٹر سیشن کے پہلے دن سویکار کر لیا ہوتا تو ونٹر سیشن برباد نہیں ہوتا جمعہ داری کس کی ہے سرکار کی ابھی حال میں جو بجٹ سطر کا دوسرا بھاگ تھا اس میں ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے کہ ان کے دو منتریوں کے اوپر گمبیر آروپ تھے پاون بنسل کے اوپر اور لیکن پاون بنسل کو اس پر آتے ہیں اس کے بعد جو اس میں ایک کانون منتری تھے عشونی کمار جی تو ان دونوں کے اوپر گمبیر آروپ تھے ہم نے کہا ان کا استیفہ لے لو انہوں نے کہا ہم کسی حالت میں استیفہ نہیں ہونے دیں گے بجٹ سطر دو دن پہلے سماپت ہو گیا اور اس شکروار کو جس دن بجٹ سطر سماپت ہونے والا تھا اس دن انہوں نے ان دونوں کا استیفہ لے لیا لیا کی نہیں تو اگر پہلے ہی لے لیا ہوتا تو سطر چلتا سب کچھ ہوتا فوڈ سیکورٹی بیل بھی پاس ہوتا لیکن سرکار جو ہے وہ اڑیل رویے پر قائم رہتی ہے جب سطر چلتا ہوتا ہے اور سطر ختم ہوتا ہے تو اس کو اکل آتی ہے اور وہ ہماری بات مان جاتی ہے تو ہم کہیں کسی بیل کو نہیں روک رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا یا دوسرے دلوں کا کوئی اتراز ہے تو ان سے بات کروگے نا پرانم مکھر جی نے کہا تھا کہ لوگ تنتر اور خاص کر کے سنسد یہ لوگ تنتر کی کا پران ہے سہمتی اور آپ سہمتی میں وشواس ہی نہیں کرتے ہیں میں آپ سے پورے وشواس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ پرانم منتری منموہن سنگھ اور شریمتری سونیا گاندھی وہ سنسد کو ایک فضول چیز مانتے ہیں ایک انگریزی میں جس کو کہتے ہیں necessary evil اور اس لیے سنسد چلے نہ چلے اس سے ان کو کوئی لینہ دینا نہیں ہے سنسد چلتا بھی ہے تو پرانم منتری منموہن سنگھ کتنا سمیں دیتے ہیں سنسد میں کیوں نہیں پنڈیت نے روح کی طرح اٹل بیہاری باج پہی کی طرح آ کے سنسد میں بیٹھتے ہیں کیونکہ سنسد کی گریما سنسد کے مہتو کو انہوں نے بلکل گرا دیا ہے نیچے اور اسی لیے دوشار اوپن ہمارے اوپر کریں گے کوئی ان سے سوال پوچھے کہ یہ جو فیصلے کیے یہ پہلے کیوں نہیں کیے لیکن اس کا ان کے پاس کوئی اتر نہیں ہے فورٹ سیکیورٹی بل سے آپ جو ابھی جس ورطمان سوروپ میں بھی پرستود کیا گیا ہے اس سے آپ سہمت ہیں بلکل سہمت نہیں ہے فورٹ سیکیورٹی بل میں بہت ساری خامیاں ہیں اور ان خامیوں کو دور کرنا چاہیے بہت سارے راج فورٹ سیکیورٹی کا یہ چلا رہے ہیں بہت پہلے سے تو یہ سارا کچھ کوئی نیا نہیں ہے ہم لوگوں کے ٹائم میں دو ہزار دو سے انتیودے ان یوجنا چل رہی ہے جس میں کی ہم پہتیس کلو پرتی پریوار دیتے ہیں اور پریوار کے سائز کو نہیں دیکھتے ہیں کہ تین کا پریوار ہے کہ پانچ کا پریوار ہے وہ دو ہزار دو سے چل رہا ہے یہ ہماری یوجنا کو ہی نیا روپ دیکھے اور کہتے ہیں ہم نے نئی یوجنا شروع کر دی کیونکہ انتیودے ان یوجنا انتیودے شد کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑا ہوا ہے تو اس کو نکالو تو نکالنے کے لیے کیا کرو فوڈ سیکریٹی بل لاؤ ہم نے سمپون گرامین روزگار یوجنا چلائی دی اس کے جگہ پر انہوں نے من ریگا شروع کر دیا نام بدل دیا اور ساری ہماری یوجناوں کو چلا رہے ہیں اور دعویٰ یہ ٹھوک رہے ہیں کہ ہم بھارت نرمان کر رہے ہیں آپ کو بھارت نرمان دیکھنا ہے تو آپ چلیے ہمارے ساتھ جھارکھن کے گاؤں میں میں دکھاتا ہوں آپ کو بھارت نرمان کیسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے تو دلی میں بیٹھ کے منگڑھنت کہانیاں جڑنا اور بلکل متھیا تتھوں پر آدھاریت یہ سرکار چل رہی ہے جھارکھنٹ کی آپ نے بات کی جھارکھنٹ میں پہلی بات تو یہ کہ اب شبو سورین جو ہیں وہ کانگریس سے ہاتھ ملا کر سرکار رنہے جا رہے ہیں اور دوسری بات ابھی وہاں پر ایک کا ماؤوادی حملہ ہوا اور اس میں ایک بہت ہی بہت ہی بہادور سپرینٹ آف پولیس شہید ہوئے ہیں یہ ماؤویزم کو لے کر گورنمنٹ کی پولیسی کیا ہے چاہے وہ جھارکھنٹ ہو بیہار ہو پولیسی نہیں ہے دربھاگی کی بات ہے کہ بھارت سارکار کی کوئی پولیسی نہیں ہے ماؤواد آج سب سے وکرال سماسیا آنتریک سرکشہ کے درشتی کون سے بن گیا ہے اور میرے جیسے لوگ جیسے میں جھارکھنٹ سے ایمپی ہوں میرے جلے میرے چھتر میں دو جلے آتے ہیں وہ دونوں جلے کی گنتی ہوتی ہے سب سے بہنکر روپ سے اگرواد پربائیویت جلے ہیں اس میں کہ بھارت سارکار نے کوئی نیتی ہی نہیں بنائی مہاوات سے نپٹنے کے لیے اور ابھی انہوں نے ایک کچھ راشی اپلپد کرے یہ ہر جلے میں کہ اس سے وکاس کا کام ہوگا نقصال پربائیو جلوں میں جس کی پوری جمعیداری انہوں نے وہاں کے کلیکٹر کوپر ڈال دی ہے جیسے چنے ہوئے پرتنیدیوں کو کچھ پتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ اور جس پرکار سے کیندر کے پولیس بل کو اور راج کے پولیس بل کو ان کو سجد کرنا تھا وہ کام نہیں ہوا انٹیلیجنس کریٹ کرنے کا جو کام تھا وہ انہوں نے نہیں کیا ابھی آپ نے جو گھٹنا کا ذکر کیا میں اس جلے میں جب وہ پورا کمیشنری آج ہے وہ ایک جلہ ہوا کرتا تھا اس میں میں کبھی ڈیپٹی کمیشنر ہوتا تھا میں اس علاقے کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں میں دور در آج جنگل میں اس سمجھ آیا کرتا تھا اور کہیں کوئی بھے نہیں تھا اور یہ مین روڈ ہے مین روڈ ہے جس پر بہادر پولیس آفسر اور دوسرے جوان جا رہے تھے جہاں پر ایک ایک جگہ روڈ کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے وہاں پر روک کے ان کو گولی مار دی گئی کیوں اس کی جانکاری پہلے سے نہیں تھی اور اگر جانکاری پہلے سے تھی تو اس کو روکنے کے لیے کیا اپیہ کیا گیا راشپتی ساشن جھارکھن میں لگا ہوا ہے اور ان کو اس کا اتر دینا ہوگا بلکل ان کو بہت ساری باتوں کا اتر دینا ہوگا اور آپ سے بھی ہم اتر لیں گے کہ ابھی ورطمان میں بھارتی جنتہ پارٹی کی اندرونی استیتی کیا ہے کیونکہ درین درموڈی اب پرچار سمیتی کے ادھیاکش بن چکے ہیں آنڈوانی جی کا استیفہ ہوا اس کے بعد سنگ بیچ میں آیا ان کو استیفہ اپس میں اپنا بہت سارے پرشن ہیں اور جن پر سبھی کی نگاہیں رہتی ہیں خاص کر وہ جو بھارتی راجنیتی میں دل سپی رکھتے ہیں یشون سنہ صاحب سے جواب لیتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد بہت سواغت ہے آپ سبھی کا ہمارے ساتھ ہیں یشون سنہ صاحب اور ہم بہت سارے بیشیوں پر بات کر رہے ہیں اردشاستر راجنیتی ویدیشنیتی تمام باتوں پر آر اوپوں پرتیار اوپوں پر بھی سرکار اور بپکش کے بیچ جو فاصلہ ہے اس پر بھی ایک گھوٹالہ ہوا جس کی گھوٹالہ تتھا کتھت گھوٹالہ ہوا جس کی بات کی گئی لیکن اس بارے میں سی بی آئی کوئی ثبوت نہیں ملے تھوڑا سا اتحاس بتا دو میں کفن گھوٹالے کا نام دیا جا رہا تھا اس کو اور اس کو لے کر کافی دش پرچار بھی کیا گیا لیکن اب سی بی آئی کو اس میں کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں چھبیس معاملوں میں سی بی آئی نے ترتیش کی انڈی اے کے ریجیم میں جو ڈیفنس کے معاملے تھے لیکن اس میں کوئی بھی ان کو ثبوت نہیں ملا کوئی ایویڈنس نہیں ملا یشون سینا صاحب یہ ایک اپلبدی مانی جائے گی نہیں اپلبدی نہیں ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کارگل کے بعد سینا کے لیے بہت سارے ڈیفنس ایکوپمنٹ کھری دے گئے اور کارگل کے درمیان کھری دا گیا تابوت جس میں ہم شہیدوں کے شہیدوں کو بھیجتے تھے ان کے گھر تو اس کو لے کر بہت ہنگامہ ہوا انگلیزی میں اس کو کفن کہتے ہیں تابوت کو اور شریمتی سونیا نادی نے اس کو کفن کہہ کے ہم کو انڈیے کے لوگوں کو اور خاص کر کے جورج فرنینڈیس کو جو رکشہ منتی تھے کہا کہ یہ کفن چور ہے دوہزار چار کے چناؤں میں لاغتار چاروں طرف وہ ویقتگت روپ سے کہتی رہیں کہ انڈیے کے لوگ کفن چور ہیں اب سپریم کورٹ میں اسی یو پی اے سرکار نے شپت پتر دیا ہے سی بی آئی نے شپت پتر دیا ہے اور چھبیس ماملے جو انہوں نے پرتیشود کی بہاونا سے جانچ کے لیے سی بی آئی کو سوپے تھے ایک دو تین چار نہیں چھبیس ماملے ان چھبیس ماملوں کے بارے میں اس شپت پتر میں کہا گیا ہے کہ ایک کوئی معمولی سا ماملہ ہے اس کو چھوڑ کر کہیں پر بھی ان کو کچھ نہیں ملا اور خاص کر کے وہ جو تابوت کا ماملہ تھا اس میں ہم ان کو کچھ نہیں ملا یہ بات خود شپت پتر میں یو پی اے کی سرکار نے کہا ہے تب کیا سنیا آدھی جی دیش کے سامنے کھڑی ہو کر معافی مانگیں گی دیش سے کیونکہ انہیں بلکل بے بنیاد آروپ لگائے تھے جورڈ فرنانڈیز کو اوپر اور انڈیا کی سرکار کے اوپر ظاہر ہے کی نہیں کیونکہ یہ پیشن میں کانگریس نیتاؤں سے ضرور کروں گا یہ میں وعدہ کرتا ہوں کیونکہ یہ خبر چھپی ہے اور اس خبر کو بہت زیادہ پرمکتہ نہیں دی گئی ہے کیونکہ بات پرانی ہو گئی لیکن جو چریتر ہے کانگریس پارٹی کا اس چریتر کو یہ درشاتا ہے اور اس لیے یہ مہتوپون ہے چلے انہوں نے آپ کے خلاب دش پرچار کیا دوہزار چار کے لوگ سبھا چناؤں میں آپ اس وشہ کو اٹھائیں گے دوہزار چودہ کے لوگ سبھا چناؤں میں ضرور اٹھائیں گے چونکہ ان کا جو دامن ہے وہ داغوں سے بھرا پڑا ہے ہر چیز کو یہ چھوٹے ہیں تو اس میں بھرسٹا چار کرتے ہیں اور اُلٹا ہماری اوپر بھرسٹا چار کا عاروپ لگایا میں آپ سے بات کر رہا تھا سنسدیہ سمیتی کا سنسدیہ سمیتی جو بنی ٹو جے گھوٹالے کے لیے اس کا کیا حشر ہوا انہوں نے ایک ماملے کو لے کر ہم لوگ کی سرکار جو تھی اس کو اوپر عاروپ لگا دیا اور اس کے بعد اسی اسی آرگومنٹ کو اسی ترک کو دیتے ہوئے منمون سنگھ سرکار کو بھری کر دیا اسی ترک سے تو ایسی ریپورٹ بنا کر اس کو تھتکال میڈیا کو لگ کر دیا تو یہ تو ان کا میں جیسے کہہ رہا تھا یہ ان کا چریت رہے بھرسٹا چار کرو بھرسٹا چار کے اوپر پردہ ڈالو عاروپ لگے تو دوسرے اوپر عاروپ مار دو ودیش منتری بھی آپ بھارت سرکار کے رہے ہیں اور ابھی بھارت کے رکشہ منتری چین کے دورے پر ہیں اور وہاں کے جنرل نے کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ ملکری بلڈ اپ کر رہا ہے سینہوں کو جو ہے وہ سیما پر لگا رہا ہے اور یہ اکسانے والے کاروائی ہے ہم جب آپ دے سکتے ہیں یہ بھارت چین سمبندھوں پر جو بھی ورطمال ستیر کھڑی ہو گئی ہے اس پر آپ کی کیا ٹپ پڑی ہے دیکھیں ہمیں چین کے چریتر کو سمجھنا پڑے گا اب اس کی جو شیلی ہے کام کرنے کی خاص کر قویدیشی معاملوں میں سینہ کے معاملوں میں اس کو سمجھنا پڑے گا چین کی شیلی یہ ہے کہ وہ جو اس کے سامنے کھڑا ہے سب سے پہلے اس کو ڈیموریلیز کرنے کی کوئش کرتا ہے اب ہمارے رکشہ منتری جا رہے ہیں چین اس کے ٹھیک پہلے چین کے اس جنرل کو اس پرکار کا بیان دینے کی کیا ضرورت تھی ہم سب اس دیش میں جانتے ہیں کہ چینی سینہ اکساتی ہے بارتی سینہ کو چینی سینہ ہمارے اندر دیش کے اندر گھساتی ہے گھسپیٹ کرتی ہے اور چنوٹی دیتی ہماری سینہ کو ہماری سینہ ایسی کوئی کاروائی نہیں کرتی ہے ہم جو ویبادت ہمارے ہمارا بارڈر ہے جو سیما ہے اس پر بھی ہم شانتی چاہتے ہیں اور اس کا ایک دونوں کے دیشوں کے بیچ میں سمجھوتا بھی ہے لیکن اس کے بعد بھی چین اس طرح کی حرکت کرتا رہے گا چین نے بیچنگ میں ہمارے جو راجدود ہیں اس کو صبح تین بجے ایک دن بلایا تین بجے صبح بلانے کا کیا مطلب تھا یہی تھا کہ سندیش بھیجو چین سندیش دینے کا کام کرتا ہے کہ ہم کو آسانی سمت لو جیسے ہی کوئی نشچنٹ ہوا چاہے وہ بھارت ہو جپان ہو فلیپینز ہو امریکہ ہو دنیا کا کوئی دیش ہو ساؤتھ کوریا ہو وہ کیا کہے گا کچھ نہ کچھ کر کے وہ شانتی کو بھنگ کر دے گا آپ کی استھرتہ کو مٹھا دے گا آپ اے استھر محسوس کریں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے رکشہ منتری کو مجبوطی کے ساتھ اس کو لینا چاہیے چین کے ساتھ اور اگر چین اس کو سوکار نہیں کرتا ہے کہ ان کے جنرل نے غلطی کی ہے تو ان کو واپس آ جانا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ نے چین کی بات کیا آپ نے کہا کہ ایک مضبوط روئیہ وہاں پر تھوس اپروچ بھارت کی سرکار کو دکھانا ہوگا افغانستان سے دوہزار چودہ میں نیٹو کی فورسز اور امریکی سینہ واپس جا رہی ہیں اور ابھی امریکہ نے طالبان سے بات چیت کی ایک کوشش شروع کی ہے دوہا میں اور وہاں کے رشت پتی جو ہے ان کو قبول نہیں ہے ان سب باتوں کے بیچ میں بھارت جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے اور ہمارے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سچمچ میں آپ سے کہوں حال کے دنوں میں تین گھٹنائیں سامنے آئی ہیں ایک سنوڈن جو ہیں انہوں نے بھارت میں اسائیلم مانگا شرناتی بننا چاہتے تھے بھارت نے تدکال تیورتہ کے ساتھ اس کو خارج کر دیا دوسرا امریکہ ہمارے اوپر جاسوسی کر رہا ہے ہمارا جو دوتاواس ہے واشنگٹن میں اس میں وہ اس نے جاسوسی کی اور ہماری ویدیش منتری کہتے ہیں نہیں جاسوسی نہیں انالیسس ہے پتہ نہیں جاسوسی اور انالیسس میں وشلیشن میں ان کو انتر کیوں نہیں سمجھنے آتا ہے اور تیسرا کہ برونہی میں جا کر جہاں پر کی ایشن ریجنل فورم کا کی میٹنگ چل رہی ہے ہمارے ویدیش منتری کہتے ہیں کہ بھارت اب اس پکش میں ہے کہ افغانستان کے سالے لوگوں کے ساتھ بات ہونی چاہیے اس میں تالیبان بھی شامل ہے منہ ہم برابر سے ہماری نیتی یہ رہی کہ تالیبان میں اچھا کون ہے اور برا کون ہے اس کا فرق ہم نہیں کر سکتے پورا تالیبان برا کیونکہ وہ آتنگوادی ہیں اور آج ہم اس بات کے قائل ہو گئے کہ تالیبان سے بھی افغانستان بات کرے تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کا جو لائن ہے وہی بھارت کی لائن ہو گئی آج کے دن اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم کو اپنے سوتنطر لائن پر چلنا چاہیے آپ نے افغانستان کی بات کی افغانستان کے لوگوں میں بھارت کے پرتی جو مطرتہ کا بھاؤ ہے وہ وہاں جانے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو لوگ پہچانیں گے آپ کہیں گے کہ میں بھارتی ہوں تو چائے کے دکان میں چائے کے پیسے نہیں لیں گے آپ سے اتنی مطرتہ کا بھاؤ ہے وہاں پر اور اس دیش کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں پاکستان کے بھرو سے اس لیے بھارت کو مجبوطی کے ساتھ اپنا وجود بنایا رکھنا چاہیے افغانستان میں اور دیکھنا چاہیے کہ ایک بار پھر وہ افغانستان جو ہے وہ تالیبان اور پاکستان کے قبضے میں نہ چلا جائے نواز شریف پاکستان کے پردھان منتری بنے اور وہ بھارت سے بڑی مطرتہ کی باتیں کر رہے ہیں لیکن ٹھیک اسی وقت ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنے ناپاک منصوبوں میں جو ہے کامیاب ہوتی دکھائی جاری ہے مجھ سے بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت میں مطرتہ چاہتے ہیں لیکن ان کو سیٹل ہونے میں تھوڑا سمجھ لے گا اس لئے یہ جو گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں اس کے اوپر ان کا شاید نیانترن اسی پرکار نہیں ہے جس پرکار کارگل میں جنرل مشارف نے پاکستان کی فوجوں کو بھارت کے اندر بھیج دیا تھا تو دھیرے دھیرے میں اس پکش میں ہوں کہ نواز شریف کو اوثر دینا چاہیے اور اگر وہ بھارت سے مطرتہ میں سچمچ میں روچی رکھتے ہیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں لیکن ساودھانی کے ساتھ اس سے پہلے بھی ہم نے کوشش کی تھی اور وہاں پہ گئے تھے اور اس کے بعد ایسا لگا کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن ٹھیک اسی وقت کارگل میں سب کچھ ہو رہا ہے ہاں بلکل کیونکہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ایک دشت پرکرتی کی آرمی ہے اور وہ سیویلین کنٹرول میں نہیں رہتی ہے اس سمیں بھی نواز شریف صاحب پردان منتری تھے اور بینا ان کو سوچت کیے ہوئے جیسا وہ خود کہتے ہیں پاکستان کی آرمی کارگل میں گھزائی تھی تو پاکستان میں آرمی کے اوپر کنٹرول ہونا سیویلین ایڈمنسٹریشن کا سرکار کا یہ ایک بہت آوشک چیز ہے اگر نواز شریف اس میں سفل ہوتے ہیں تو نواز شریف سید بھارت پاکستان کی بیچ میں مطرتہ کر پائیں اگر وہ اس میں سفل نہیں ہوتے ہیں آرمی کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر کوئی امید نہیں ہے تھوڑا سا بھارتی جنتہ پارٹی کی بات کرنا آوشک ہے اس کے بات اوکے بات پوری ہوتی نہیں جی تو میں جاننا چاہوں گا کہ عدوانی جی جیسا وقتی اس کو اسطیفہ دینے کو کیوں مجبور ہونا پڑا سنہ صاحب ایک پورا یوگ بھارتی جنتہ پارٹی ان کے نترتوں میں آگے بڑھی ہے ایک پورا یوگ شاید حملوں سے زیادہ ہم سے پہلے والی قویڑیوں نے اس بات کو سمجھا اور محسوس کیا ہے کیا ہوا کہ اس وقتی کو میں اس پرشن کا اتر نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ اس وشہ پر میری عدوانی جیسے کبھی چرچہ نہیں ہوئی ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس سمیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کی ستھی ہے اس میں ہم پاتے ہیں کہ اڑوانی جی ہیں اڑوانی جی جیسے آپ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ورشت تم نیتہ ہیں آج کے دن کیونکہ اٹل جی ایکٹیو نہیں ہے اور اڑوانی جی کے بارے میں سارے کاریکرتاؤں کے مند میں جو سمبان کا بھاو ہے شاید اور کسی دوسرے نیتہ کے لیے نہیں ہے لیکن جہاں ایک اور یہ استطی ہے وہیں دوسری اور دوسری استطی جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کجرات کے مکہ منتری نریندر موڈی اُبھر کر سامنے آئے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ایک پریوار سے نیتہ پیدا نہیں ہوتا ہے جنتہ نے ان کو آج دیش کا سب سے لوگ پریہ نیتہ سویکار کر لیا ہے کہ سارے دلوں کی طرف نظر دوڑا کر دیکھیں تو نریندر موڈی سب سے لوگ پریہ نیتہ آج دیش میں ہیں تو یہ استطی ایک ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر اور نریندر موڈی کو ایک جمعیداری دی گئی کہ وہ ہمارا جو ابیان سمیتی ہے چناؤ کے لیے اس کی ادھیکشتہ کریں جس کو جس کی گھوشنا ہونے کے بعد نیتیش کمار انڈی اے چھوڑ کر چلے گئے تو اگر کسی کے من میں یہ ہے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ چناؤ کے پہلے سہیوگی دل چاہیے تو ان کو لے گا کہ بھر نریندر موڈی کے چلتے تو جیو بھی چلا گیا لیکن جو اس بات میں وشواس کرتا ہے جیسے میں اس میں ہوں شامل اپنے کو کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ آوے شکتہ اس بات کی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی ادھیک سے ادھیک سیٹیں جیت کر اگلی لوگ سبھا میں آئے اور وہ سنبھو ہوگا نریند موڈی کے نتکتوں میں اور ایک ادارن میں دیتا ہوں بیہار میں چالیس سیٹیں ہیں جیو جیو کے ساتھ ہمارے جب تال میل تھا تو ہم پندرہ سیٹ ماتر پندرہ سیٹ لڑتے تھے اور جیو پچی سیٹیں اس میں پچی سیٹ ہم جیت کر آتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی فائدے میں رہے گی کہ پندرہ ہمیں گیارہ جیتے تھے جب بہت اچھا تھا دن تھے اب ہم گیارہ سے پچیس پر چلے جائیں اسی پرکار اتر پردیش میں مالی ہے کہ بہت زیادہ سیٹیں ہم جیتنے میں سکچم ہو ہم دو سو کانکڑا سوہ دو سو کانکڑا پار کر جائیں نرین موڈی کے نیتیت میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے سوہ اور بہتر کیا ہو سکتا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں مجھے لگتا ہے کہ اس سمیں جو سوچ ہے اس سوچ میں تھوڑا بدلنے کیا ہوشکتا ہے کہ اگر ہم کو اچھی سنکھیا میں لوگ سبھا میں سیٹیں ملیں گی تو ہم کو سہیوگی دل بھی مل جائیں گے چاہے وہ پہلے ہمارے ساتھ آئے یا نہ آئے اگر ہم کو اچھی سنکھیا میں سیٹیں نہیں ملیں گی تو سہیوگی دل ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے میرا مت ہے کہ ہم کو پہلے والے فارمولے پر کام کرنا چاہیے جیادہ سے جیادہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اپنی سیٹیں آئیں اس کا پریاست کرنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی آپ کے حساب سے بلکل صحیح دشاہ میں چل رہی ہے بلکل صحیح رن نیتی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے اس وقت رن نیتی کا نیرمان ہو رہا ہے اب اور مجھے لگتا ہے کہ صحیح رن نیتی کا نیرمان ہوگا خاص کر کے چنانوی رن نیتی کا اور جو نتلتو ہے اس کے آدھار پر ہم نشت روپ سے پہلے کے مقابلے میں اور ادھیک سیٹیں لے کر آئیں گے لیکن آٹمانی جی پر یہ سامت ہے کہ گھٹ بندھن کی راجنیتی کا دور ہے کوئی بھی دل اپنے بوتے پر سرکار بنا سکنے کی ستی میں نہیں ہے اور نریندر موڈی کے نام کی کر بات کریں جیسے ہی وہ پرچار سمیتی کے دیکھش بنتے ہیں ویسے ہی جنتہ دل یونائٹیڈ آپ کے ستر ورش پرانے ساتھی وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں آپ دیکھیں جنتہ دل یوں کا چریت انہوں نے یہاں پر اور نڈی اے کے ساتھیوں سے بات چیت کر کے 31 دسمبر ڈیڈ لائن اور کس کی گھوشنا پردھان منتری کے دعوی دار کی جو گھوشنا ہوئی ہمارے راشتہ کار سمیتی میں گوہ میں وہ گھوشنا کیا ہوئی چناؤ ابھیان سمیتی کا دیکھش کون ہوگا یہ پارٹی کا انتریک معاملہ ہے لیکن جس طریقے سے بنایا گیا نہیں اب بنایا گیا تو آپ لوگ میڈیا میں ہیں آپ لوگ اس کو بہت پرچاریت کریں تو ہم کیسے جا کے میڈیا ہو کہیں گے نہیں نہیں نریندر موڈی کا پرچار مت کرو ہم رکیں گے میڈیا کو کوئی ایسا کرتا ہے کیا اس دنہ صاحب آپ دیکھیں کہ ادھیکش کا بھاشن سب سے آخر میں ہوتا ہے اور جب چاروں طرف نریندر موڈی کے نعرے گونج رہے تھے وہاں پر راشتری کارکارنی میں تو راجنات جی نے جو ہے آخری بھاشن نہیں دیا پرمپرہ کے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ نریندر موڈی نہ کول بھارتی جنتہ پارٹی میں بلکہ پورے دیش میں آج سب سے لوگ پریہ نیتہ ہیں اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ کسی خاص پریوار کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں بلکہ اس لیے کہ جنتہ نے ان کو یہاں تک مہنچا ہے تو اسی جنتہ کو آپ اور چانس دیجی آگے وہ دکھائے بار 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 ان پر ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ خاص برک کو ساتھ لے کے نہیں چلنا جاتے ہیں وہ ایک خاص برک کی راجنیتی کرنا چاہتے ہیں ایسا ایسے آروپ ان پر لگا جاتا ہے وہ آروپ تو ایسے ایسے لگایا جا رہے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سارے کے سارے منگڑنت ہیں اور کہیں نہ کہیں زبردست گھبرات کا دور ہے اب جیسے عشرت جہاں والا کیس لے لیجے کتنا اس کے بارے میں کتنی چرچہ ہوئی دیگویجے سنگھ نے کانفرنس کر کے اس کے اوپر آروپ لگایا ایک نقسلوادی نیتا تھے کشن جی آندر پردیش میں ان کی حتیہ کی گئی اسی طرح فیک انکاؤنٹر کر کے کتنی چرچہ ہو رہی ہے دیش میں اس بات کو لے کر کتنی چرچہ ہو رہی ہے کیوں کیونکہ کشن جی ایک خاص دھرم کے دھرمہ والم بھی تھے اور یہ لوگ جو گجرات میں مارے گئے وہ کسی اور دھرم کے دھرمہ والم بھی تھے اور یہیں پر راجنیت ہو رہی ہے اور کتست راجنیت اوچی راجنیت ہو رہی ہے کیونکہ یہ ووٹ کی راجنیت ہو رہی ہے ایک دھرم کو لے کر مینورٹی ویزن ڈاکیمنٹ بی جے پی بنانے کی بات کر رہی ہے جبکہ نریندر مودی اور بھاچپا کے تمام بڑھ نیتا کہتے رہے ہیں کہ پورا دیش ایک ہے ہم سب بھارتی ہیں کوئی ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں ہم بھارتی ہونے کے ناتے بھی کاس کرنے کی بات ہے تو پھر مینورٹی ویزن ڈاکیمنٹ سے کیا تشٹی کرن کی اور بھاچپا نہیں بڑھ رہی ہے میں بہت زور دے کے آپ سے اس بات کو کہنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو تشٹی کرن کی نیت کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے مینورٹی ویزن ڈاکیمنٹ بنے یہ دکھائے جا تتھیوں کے آدھار پر کہ ہمارے جتنے راجے ہیں اس میں مینورٹیز کا کیا سٹیٹس ہے دوسرے راجیوں کی تلنا میں جہاں کانگریس ہے یا لیفٹ بینگ والے ہیں لیکن میں بلکل اس بات کے خیلاف ہوں ورطیقت روپ سے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے تنک بھی پریاس ہونا چاہیے تشٹی کرن کی دشا میں اور میں آشا کرتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ایسا نہیں کرے گی بھارتی جنتہ پارٹی میں کیا یہ سمجھا جائے کہ اب سبھی لوگ ایک اطرت ہو کر ایک دم بلکل یونائٹیڈ ہو کر ایک شکتی کے روپ میں چناؤ کا سامنا کرنے والے ہیں ابھی دھان سبھا چناؤ کا آنے والے اور لوگ سبھا چناؤ کا بلکل اس میں کہیں کوئی یہ شک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب باہر کے دشمن کا مقابلہ آدمی کرتا ہے تو ایک جو ٹھوکر ہی مقابلہ کرتا ہے اور کوئی بیبیشن اور کوئی آٹوانی جی بار بار کہتے ہیں کہ جتنے بھی انٹی کانگریس فورسز ہیں ان سب کو ایک جھنڈے کے نیچے لانے کی ضرورت ہے انہوں نے شامہ پرساد مکر جی کا اداران دیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ساری کانگریس بیروضی طاقتیں بھاجپا ایک قصد کر پائے گی اپنے جھنڈے تلے یا پھر ایک گڑ گندھن کے تلے نہیں ایسا اب ہونا سمبھو نہیں ہے 1977 میں جے پرکاش نارائن نے اس کام کو کر کے دکھایا تھا لیکن اب ہونا سمبھو نہیں ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ دل بہت سارے ہو گئے ہیں اور ہر دل کہیں نہ کہیں اپنا سوارت ڈھونڈ رہا ہے تو اس لیے جہاں اس کے سوارت کی صدی ہوگی وہ وہاں جائے گا اس کے لیے آئیڈیالوجی جو ہے وہ کوئی بہت تو نہیں رکھتا ہے اس لیے اس کو جب کانگریس موافق بیٹھے گی تو کانگریس کا ساتھ جائے گا بھارتی جنتہ پاٹی موافق بیٹھے گی تو بھاج پا کے ساتھ آئے گا اور دل کیوں لوگ ایسا کر رہے ہیں کیا بھارتی راجنیتی کا وہ دور شروع ہو گیا ہے جب وچار دھارہ کوئی مہین نہیں ہاں وچار دھارہ آج کے دن بھارتی راجنیت میں بہت مہتو نہیں رکھتی ہے یہ سوکار کرنے میں مجھے تنک بھی سنکوچ نہیں ہے اور کیا ایسا ہی رہے گا یا آپ دیکھتے ہیں نہیں یہ کر رہ نہیں سکتا ہے یہ ایسا نہیں چلے گا اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دوبارہ ہم ویکتیوں کی راجنیت سے ہٹ کر اور ویکتیوات کی راجنیت سے ہٹ کر مدوں کی راجنیت کے طرف آئیں گے اور شادی اگلا چناؤ جو ہوگا وہ مدوں کی راجنیت پر بھی ہوگا جتنا وہ ویکتیوں کی راجنیت پر ہوگا اور گڑ بندھن راجنیتی کا دور بھی ختم ہوگا ایسا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ سمیں لے گا لیکن ختم ہوگا اگر بھاجپا یا انڈی اے ستہ میں آتے ہیں تو آپ اپنی کیا بھومی کا دیکھتے ہیں اس نئے گڑ بندھن میں نئے موقع پر کچھ سمیں مجھے دیجئے اس کے بعد میں اس کے بارے میں بتاؤں گا بہت دھنیواد اس طرح سے کھل کے بات چیت کرنے کے لیے جو آپ کا انداز رہا ہے صاحب گوئی کے ساتھ بات چیت کرنے کا بہت دھنیواد اور بہت آپ کا دھنیواد کیونکہ میں نے بہت سارے آنکروں کے ساتھ کام کیا ہے جو اپنی ہی آواز کو زیادہ مہتو دیتے ہیں ایسا آپ نے نہیں کیا اس لئے آپ کو دھنیواد تو یشون سینہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھاجپا اکیلے دم پر زیادہ سے زیادہ سیٹیں حاصل کرنے کی کوشش کرے گی یہ ایک جھٹ ہے اور مضبوطی سے مقابلہ کرے گی اور چناؤں جیتے گی بھی دیکھنا ہوگا بھوشش کیا ہوتا ہے بھارت کی راجنیتی کا دوہزار چودہ کے چناؤں پر ہم کیا رنگ لاتے ہیں اور یشون سینہ صاحب کا وشواس کتنا صحیح اترتا ہے جائے